حکومت کے جانب سے آج سے مارکٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب اسمبلی کے عراقین اس حکومتی فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں عمر اسلم اپنی ریپورٹ میں حکومت کے جانب سے آج سے نو دنوں کے لیے مارکٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ارکان سبائی اسمبلی کیا کہتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں موسیقی اس بھی لوگ فعلوک کر رہے ہیں موسیقی 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 آج دکاندار جو اپنی دکانے کھول کے روٹی روزی کمانے سے بھی کاسر ہیں ان کی دکانیں آر دن کے لیے بند کی جا رہی ہیں اس سے بڑا ظلم نہ کبھی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی ہوگا لاہور میں کام اقسم جو ہے میرے اندارے سے دس پندہ لاکھ خاندان جو ہے وہ ان تاجروں کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں آپ ان کو عید میں بھی بھوک مار رہے ہیں اس پہ ہم کرونا کی سپائک جو ہے وہ دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سو دس اس ویری امپورٹن ان کی کچھ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہمیں لے غیر ضروری شاپنگ غیر ضروری کام جو ہے وہ بند ہو جانے چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری جو ہے اپوزیشن ارکان سبائی اسمبلی کا کہنا ہے کہ معیشت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے مارکٹس ایس او پیس کے ساتھ کھلنے کی اجازت ہونی چاہیے کیمرامن رانہ ازہر کے ساتھ عمر اسلم پنجاب اسمبلی